اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں خیر و آفیس سے ہوں گے میں عمرد راز اور آپ دیکھ رہے ہو سکائی ریالٹرز کا افیشیل یوٹوگ جانل اس وقت ناظرین میں موجود ہوں پارک ایوینیو ہومز کے پرجیکٹ کے موقع کے اوپر اور یہ پرجیکٹ آپ کو پارک ایوینیو سوسائیٹی کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے اور پارک ایوینیو سوسائیٹی آپ کو جیاب اگر روڈ کے اوپر لوکیٹ کرتی ہے وہ بھی ہلو کی انٹرچنج سے صرف چار کلومیٹر کی مسافت کے اوپر ناظرین یہ پرجیکٹ بیسیکلی آپ کو بنے بنائے گھر آفر کر رہا ہے بہت ہی ایک نومکس اور کنٹرول سریٹس کے اوپر ناظرین اس کے ریٹس کی بات میں بعد میں کرتا ہوں پہلے آپ کو اس میں آگ دی جانے والی امینیٹیز کا بتاتا ہوں تو بیسیکلی یہ ایک بیلڈنگ دس ملڈا کے پلوٹ کے اوپر مشتمل ہے اور ایک بیلڈنگ کے اندر تین فلور آپ کو اوفر کیا جا رہے ہیں ہر فلور کے اوپر آپ کو دو یونٹ دیے جا رہے ہیں اور ہر یونٹ آپ کو ایک ہزار سکیر فٹ کا اوفر کیا جا رہا ہے اور دونوں یونٹ کے درمیان میں آپ کو اکسس دی جا رہے ہیں ناظرین ہر یونٹ کے اندر آپ کو دو بیڈروم دیے جا رہے ہیں ٹی وی لاؤنج دیا جا رہا ہے سیٹنگ ایریا دیا جا رہا ہے اور ایک کیجن آپ کو دیا جا رہا ہے بہت ہی ایک نومکس ریٹس ہیں گراؤنڈ فلور پر فسٹ رو اور ث LEGO کے اوپر بہت ہی ایک نومکس ریٹس ہیں ریٹس کی بات کرو فلورゲر فلا کے اوپر بیاسی لاکھ نوے ہزار پر پین کنج مللہ کا بنا بنایا گھر دیا جا رہا ہے 1 س فلور کے اوپر آپ کو پانچ مللہ کا گھر 73 لاکھ نوے ہزار پر میں آفر کیا جا رہا ہے اور سیکنڈ فلور کے اوپر آپ کو 800 لاکھ نوے ہزار پر میں آفر کیا جا رہا ہے جن کی بوکنگ صرف 25% سے ہے اور منثلی اسٹالمنٹ آپ کو 32000 سے 38000 تک ادا کرنی ہوتی ہے جس کے پوزیشن کے موقع پر آپ کو 25% پوزیشن کی اماؤنٹ ادا کر کے آپ اس پر قبضہ کر سکتے ہیں اور آپ کے یونٹ کا قبضہ آپ کو تقریباً ایک سال اور چار سے پانچ ماہ کے اندر آپ کو دے دیا جائے گا اس کا مطلب آپ اپنے یونٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے باقی کی انسٹالمنٹ باقی کی اماؤنٹ ادا کر سکتے ہیں باقی کا پیمور پلان آپ میری سکرین کے اوپر ملاحظہ فرما سکتے ہیں میرا کیمرامین آپ کی نظر سانی کے لیے اس یونٹ کی آپ کو ویڈیو بھی دکھا رہا ہے مزید معلومات اور بکنگ کے لیے ماری سکرین پر نظر آنے والے نمبر پر ہم ایسی یہاں کال کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ ویڈیو اچھی لگے ہو تو کمنٹ اور لائک کر کے ضرور بتائیے گا دعا میں یاد رکھیں